اسلام علیکم ویلکم تو دی ہیلرز سب سے زیادہ اس ٹائم اگر بکنے والی کوئی میڈیسن ہے ہمیپیتھی میں تو وہ کلیڈیم تھاؤزنڈ ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے لوگوں نے یہ استعمال کی ہے خاص طور پر اریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے یا پھر انفرٹیلٹی کے لیے یہ بالکل ان کے لیے موثر نہیں تھی نہ ہی انہیں کوئی فائدہ ہوئے زیادہ تر لوگ البتہ ایسے ہیں میں زیادہ بھی ایگزاجریٹ نہ کروں تو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ یہ بتائیں گے آپ کو کہ کلی� ٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ ان کا ایک پرسنٹ بھی ریزولو نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ اووریٹ کیا گیا ہے یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو کہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیپیتھک میڈسن کبھی بھی ڈیزیز ٹارگیٹڈ نہیں ہے ہمیپیتھک میڈسن کچھ خاص قسم کے علامات جس کو اردو میں میں کہہ رہا ہوں علامات ہندی میں لچھن کہتے ہیں اور انگریزی میں سیمٹمز کہتے ہیں ان کے اوپر بیٹس کرتی ہیں تو کلیڈیم تھاؤزن یا کوئی بھی پیٹنسی ہو کلیڈیم کی اس کی خاص علامات ہیں ان علامات کے اوپر ہی یہ نربر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ منحصر ہے کہ یہ میڈسن آپ کو یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو بجائے کہ اگر آپ ویڈاوٹ اینی پریسکرپشن کلیڈیم لے رہے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ کے یا ادھر ادھر سے سوشل میڈیا کے تھو اور اس سے آپ کے ایریکٹائل ڈس فنکشن تو ٹھیک ہونا نہ ہونا ایک الگ پرابلل آپ سودو ڈیزیز کا شکار ہو سکتے ہیں یا بہت ہی کوئی سیریز قسم کا سائیڈ افیکٹ آسکتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے بند کریں کلیڈیم ون ایم بالکل بھی ایریکٹائل ڈس فنکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہاں کچھ خاص قسم کی علامت ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن کی جہاں پہ کلیڈیم تھاؤزن یا کلیڈیم ون ایم استعمال کروائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کے جو ایریکٹائل ڈس فنکشن ہے اس میں یہ موثر ہوتی ہے تو اس میں صرف میں دو علامات بتاؤں گا اگر یہ آپ میں موجود ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ ایک اچھے فیزیشن سے مشورے کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال کریں نمبر ون جو کلیڈیم تھاؤزن کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کا جو عزو ہے یہ سیکس آرگن ہے اس کے اوپر سخت سویر قسم کی ایچنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے سیکس آرگن کے اوپر کہ خارش کر کر کے اس عزو کے اندر سختی پیدا ہونی یعنی ایریکشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اتنی ایریکشن ہوتی ہے سم ٹائنگ کہ اس کی وجہ سے وہ ماسٹر بیٹ کر لیتا ہے جس کو عام زبا میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ سیکس کر لیتا ہے مشتدہ نہیں کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن اگر دیکھنے میں آئے اور یہ علامت اگر موجود ہو تو کلیڈیم تھاؤزن بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے یہ علامت جو میں نے مرد حضرات میں بتائی ہے یہ خواتین میں بھی پائی جا سکتی ہے وہ والے خواتین جن کو کسی خاص قسم کے انفیکشن کی ویسے یا کسی خاص قسم کے پرابلم کی ویسے سیکس آرگن پر خارش اور خارش کی ویسے وہ ماسٹر بیٹ کریں تو وہاں پہ بھی کلیڈیم تھاؤزن بہت ہی افیکٹیو رہتی ہے تو یہ کلیڈیم تھاؤزن کی سب سے موسٹ پرائم ایمپورٹنڈ علامت ہے اگر یہ آپ میں موجود ہے تو ہی آپ کلیڈیم تھاؤزن استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ ایسا بندہ جس میں فارگٹ فولنیس ہو یعنی اس کو ایک تو اس میں ایریکٹائل ڈیس فنکشن ہے یعنی ازو میں سیکس آرگن کے اندر پورا تناؤ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو فارگٹ فولنیس ہے یعنی وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے صبح اس نے جو ناشتہ کیا تھا اس کو یاد نہیں رہتا ہے تو ایسے لوگوں میں بھی کلیڈیم تھاؤزن بہت ہی ایفیکٹیو رہتی ہے ایسے مریضوں میں خاص طور پر سردرد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے عام طور پر پیشنٹ یہ بتاتا ہے کہ اس کو سردرد بھی رہتا ہے روٹین میں تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاماتیں جہاں پہ کلیڈیم تھاؤزن جو ہے وہ پریسکرائب کی جا سکتی ہے اگر آپ کو کسی قسم کا ایریکٹائل ڈیس فنکشن ہے کوئی کوئیری ہے سپیسیفیکلی تو آپ کنسلٹیشن کے لیے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی خاص سوال ہے کومنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں امید ہے آج کا ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اور بہت ساری باتیں آپ کو پاس چل گئی ہوں گی چینل سبسکرائب کر لیجئے انٹیل نیکس ٹائن اللہ حافظ